مولانا ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا اللہ اکبر اگر ایک مردمہ حساب ماف کر دے تو دوسری مردمہ حساب نہیں لیتا ہے اگر اس نے عذابِ قبر ہٹا دیا تو ہٹا دیا اگر اس نے عذابِ قبر ماف کر دیا تو ماف کر دیا میرے عزیزوں اتنی دعائیں ہمارے حراسہ کے لیے اتنے سجدے اتنے رب جعلی وقیم السلام کی دعائیں ربنا اقفلی ولی والدیہ کی تمنہیں جب اتنی دعائیں قبر میں جا رہی ہیں تو امید ہے وہ عذاب نہیں دے گا بلکہ عذاب کو رحمتوں میں تبدیل کروائے گا آج میرے عزیزوں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے جل کو تم کندے پر چھوڑ کے قبرستان چھوڑائے ہو اٹھا کر ان کے لیے آج سب کے لیے خدا سے رحم مانگ لو ربِ کعبہ کی قسم ہے پچیس بھی رات ہے لیلت القدر کی رات ہے پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو اللہ اکبر پتہ نہیں اس کندے کی طرف دیکھو اس کندے پر کتنے جنازے چھوڑ کے آئے ہو ان ہاتھوں کی طرف دیکھو کتنی مٹی کی مٹھیاں بھلوں گو کے پوپر ڈال کے آئے ہو او لوگو ان آنکھوں کی طرف دیکھو کتنی میتوں کو دیکھ کے آنسو بہا کے آئے ہو اگر رہ وہ نہیں تو رہنا اپنے میں نے بھی کوئی نہیں او لوگو اپنی اپنی موت کا مراقبہ کیا کرو موت کا مراقبہ کیسے کہ ابھی فرشتہ سامنے آ گیا اور ابھی اس نے میری روح نکال دی بیوی دوڑ نہیں ہے ابھی کہہ رہی ہائے میرے پوتھ کو کیا ہو گیا بچہ دکان سے آ گیا بھائی دکان بند کر کے آ گیا ابھی میں نے نرخڑے میں روح آ کے اٹک گئی میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے میرے بچے میرے سینے پہ ہاتھ مار کے رو رہے ہیں میری بچیاں پیر پکڑ کے رو رہی ہیں پھر مراقبہ کرو ہائے میری آنکھ بد ہو گئی میری بیوی کی چوڑیوں اتار لی گئی میری بیوی کے کپڑے بدلوا دیئے گئے سفید چادر پنا کے بٹھا دیا گیا اور میری ماں کو غشی کے دورے پڑ رہے میرے باپ کو اٹیک ہو گیا اے بولیس کے اندر میرے باپ کو لے جائے جا رہے اللہ اکبر ادھر میری مہیت پڑی تھی ابھی کھڑا تھا ابھی دکان میں تھا ابھی جیب کے اندر پیسے ڈالے ابھی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا ابھی بیٹے کو بلایا تھا اور کہتا تجھے اپنے ہاتھوں سے دولا بناوں گا تجھے اپنے ہاتھوں سے تیرے ماتے پہ سیرہ سڑا ہوں گا ابھی بیٹی سے کہا تھا تیری شادی کی خریداری ساری میں کروا کیا ہوں گا یہ پڑا ابھی تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا حضرات غوری صاحب کا حضرات ملک صاحب کا بڑھ صاحب کا انتقال ہو گیا پھر مراقبہ کرو میرے لئے گرم پانی چڑھا دیا گیا میری کے پتے آگئے میرے لئے بزار سے کفڑ آگیا اور لوگوں کتنے لوگ ہیں جن کے عید کے کپڑے درزی کے پاس سل لے گئے ہیں لیکن کفل لے کے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے اور کہتا ہوا عید کے کپڑے پہنے والے کپڑے پہنے گا پہلے کفل پہنے گا میں تیرے دروازے پہ لے کے آ گیا خدا ہے پاک کی قسم میں عید کی نواز پڑھا کے مسجد سے نکلا اللہ اکبر گلی میں شور ہوا میں نے کہا کیا ہوا کا مولی صاحب ابھی ابھی جو تیرے سے ہاتھ ملا کے تیرے ہاتھ میں عیدی دے کے آیا تھا ابھی گھر آیا بچوں کو کا عید مبارک بھڑا کر کے زبیل پہ گر گیا اللہ اکبر بچیوں کے نئے کپڑے اتر گئے بیٹیوں نے چوڑیوں اتار دی بیٹوں نے کپڑے اتار دئیے بیوہ عورت نے میگم کرنا چھوڑ دیا کہہ لگی ابھی تھا عید کے لیے یہ سالن بنوایا تھا عید کے لیے اس نے یہ بنوایا تھا لوگوں ایک وقت آپ پر میرے پرانے والا ہے اللہ اکبر پھر آپ کو مجھے اٹھائیں گے تختے پر لٹائیں گے پھر آپ کے میرے کپڑے کیچی سے کاتیں گے پھر آپ کو مجھے کروٹیں بدلائیں گے اللہ اکبر فرمایا بہت کے وقت جھٹکا لگتا ہے اگ اگ ٹوٹ جاتا ہے وہ سلدینے والا جب بیت کا ہاتھ پکڑتا ہے بیت چیخ مار کے کہتی ہے خدا کے واسطے ذرا رام سے ہاتھ لگا پریشتے نے اتنے ہتھوڑے مارے میرے جسم کو بجال کر دیا ہے اللہ اکبر فرمایا لوگوں بیت کے چیرے پر مکھی نہ بیٹھنے دو اگر بیت کے چیرے پر مکھی بیٹھتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کسی نے چٹان میرے پر رکھ دی ہو فرمایا لوگوں بیت کو پانی آہستہ آہستہ گرب کر کے ڈالو اللہ اکبر پریشتے نے جب آ کر چگھاڑ ماری تھی اس کے جسم کی ساری رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا اللہ اکبر پھر مراقبہ کرو مجھے غسل دیا گیا میرے سجدہ والی جگہ پر کافور لگایا گیا پھر مجھے کفل پیدایا گیا جو پھول میری براد کی گاڑی پہ چھڑکے تھے وہ پھول میرے جنازے پہ چھڑکے گئے اللہ اکبر پھر میری بیت کو میرے بچوں میں لیا گیا اور کہا آخری مردمہ بو کو دیکھ لو آخری مردمہ بو کو دیکھ لو پھر میری بیٹی سوری آسیل پڑ رہی ہے میری بیٹی سوری مضمل پڑ رہی ہے اس سے پڑی ری جاری پھر اندر چار آدمی آئے کہہ لگے چلو جی چلو ٹائم ہو گیا پھر چرپائی کے بائیوں کو میرے پکڑا اور پھر کا کلمہ شہادت اللہ اکبر میری بچی چی خبار کی باہر آ گئی میری بیوی دروازے کو پکڑ کے کہہ لگی انہیں کس کے سارے چھوڑ کے جار ہے اللہ اکبر میرے باپ کو مچھی کے دورے پڑ رہے ہیں میری باپ میری چرپائی کی میری بیٹ کو دیکھ کے بہوش ہو گئی ان گلیوں سے جنازہ گزر رہے ہیں جن گلیوں میں دیکھ کے لوگ مجھے سلام کیا کرتے تھے لوگ سلوٹ مارا کرتے تھے اسی گلیوں سے جا رہا ہوں اللہ اکبر پھر جنازگاہ کے اندر میرا جنازہ رکھ دیا گیا اللہ غنی پھر آواز لگی جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو جلدی جلدی آؤ دیدار کر لو میرے اپنے بھی آئے میرے پڑائے بھی آئے اندر کونے سے ہٹو بچوں کی آواز آئی کون آ رہا ہے چھوٹا بچہ اببا کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے اللہ اکبر پھر میرے عقیب کو میرے سرانے کھڑا کیا ہر ایک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے بیٹے اببو کو آخری مرد پہ دیکھ لے بیٹے اببو کو آخری مرد پہ دیکھ لے پھر مولی صاحب نے کہا چلو سبیں درست کر لو یہ سبیں درست کرنے کے بعد چار تکمیم نماز جنازہ کا اعلان ہوا اللہ اکبر یہ کون ہے یہ میرا چاچہ ہے یہ کون ہے یہ میرا سکتی ہے یہ کون ہے میرے بچپل کے سکول کا یار ہے یہ کون ہے میرا جگری یار ہے یہ کون ہے میرا بھائی ہے یہ کون ہے میرا بیٹا ہے ہائیری میری بدرسیبی پریڑی والا تو جنازے کے دعا پڑھ کے چلا گیا بیٹا خبوز کڑا ہے بھائی خبوز کڑا ہے یہ وقت میرے پر آپ پر آنے والا ہے آ جاؤ قرآن والی زندگی کے پاس پھر جنازے کا صلاح فیرہ پھر کلبہ شہادت پڑھتے ہوئے اللہ اکبر یہ تو وہی ہے جو دو دو گلٹے دروازے پر تھلے پہ بیٹھا کرتا تھا اور کہتا تھا یار ساری رات ہے چلے جانا اللہ اکبر یہ جنازہ پڑھ گیا سبو گوڑ کے گیا مجھے کبرستان بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے اللہ اکبر اس نے گولٹی کا سگنٹ لگایا یہ وہی ہے جو میرے دکھ و دربوں کے ساتھ تھی تھا کہتے لگا لگا کے حس رہا ہے ابھی تو اس ظالموں نے مجھے کبر کے اندر بھی اتارا پھر میرے عزیزوں کہا جائے گا کبر میں اتارو کبر میں اتارنے کے بار کہا جائے گا اس کا موں دیکھ لو سیدھے کے نہیں پھر کہا جائے گا آجو بٹی ڈالو پھر میرا باپ بھی آئے گا پھر بھائی آ کر میرے بوں پہ بٹی ڈال کے کلا جائے گا اللہ اکبر پھر میرے عزیزوں کہا پھر پہ بٹی ڈالنے کے بعد ایک بارٹی چھٹکائی جائے گی اس کے بعد کہا جائے گا چلو جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرو پھر کہا جائے گا برنے والے کے لیے قرآن خوابی کل اتنے بجے ہوگی رشتے دار آئے گے دوست آئے گے میں آنکھوں سے تکتا ہوا انتظار کروں گا کون پہلا سپارہ پڑھ کے بھیجے گا کوئی دوسرا پڑھ کے بھیجے گا پھرشتے آ کے کہیں گے کیا چھوڑ کے آیا جو چاول پر گوشت کی بوٹی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا جو ٹھلڈے پانی پہ لڑنے ہیں کل کو چھوڑ کے آیا جو شگر والی چاہ پہ لڑنے ہیں اللہ اکبر گھر سے جگڑوں کے فساد کی آواز آئے گی یقیبوں کی غیبتوں کی اور بچوں کی عزت کی دھجیا اڑھانے کی آواز آئے گی میرے عزیزوں کسی کے قرآن پڑھ دے کی آواز بھی آئے گی میں ایک سال ہوگا میرا بچہ موٹر سیکل بھوگو کرتا کبر کے پاس سے گدرے گا بھائی بھی گدرے گا ایک سال ہو جائے گا ہر جانے والے کو میں آواز دوں گا کچھنی بھی بے وفائی اچھی دیوہ کرتی تمہارا باپ صبح سے لے کر رات تک تمہارے لیے کیا کیا نہیں لے کے آیا کرتا تھا کتنے دو براد نکلے سارے دل میں تجھے بیوی یاد آئی بچے یاد آئے تجھے یار یاد آئے تجھے باپ یاد نہ آیا کاش تجھے باپ یاد آتا آج جمعہ تلودہ تھا آج جمعہ پڑھ کے باپ سے ملاقات کر کے آتا اثر کے بعد ماں سے ملاقات کر کے آتا ہو لوگو فجر کے بعد ماں کے سے ملاقات کر کے سورہ یحسیہ سنا کے آتا چاروں کل سنا کے آتا سورے اخلاص سنا کے آتا کتنی بے وفائی آخری جملہ پھر تیری میری قبر سے آئے گا جا میرے بچے اللہ تیرا بھلا کرے جا میرے بھائی اللہ تیرا بھلا کرے پھر میں قبر کی طرف سے علکی طرف سے مو موڑ کے پرلی طرف کروں گا اور ایک ہی جملہ کہوں گا مبارک ہو ہمیں کیا جو تربت پہ بہلے رہے گے تہے خاند ہم تو اکیلے رہے گے تیری مرضی پھولوں کی پتیاں ڈال تیری مرضی اگر پتیاں ڈال تیری مرضی بچوں کو بلا کے قرآن خاندی کر تیری مرضی جمعت الودا کے دن دیکھ پکا کے میرے لئے ہاتھ اٹھا ہم تو بیاروں مددگار ہیں بھلا کر دے گا بھلا ہو جائے گا یاد کرے گا تو بھلا ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا اوہ لوگو باپ آپ کی امتی سرمایا ہے باپ آپ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے اگر یہ گھر میں ہے تو قدموں کو دھو دھو کے پی اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رب نے کعبہ کی قسم باپ آپ راضی تو مصطفیٰ راضی باپ آپ راضی تو خدا راضی باپ آپ نراض تو مصطفیٰ نراض باپ آپ نراض تو عرشو والا خدا بھی نراض ہے آج توبہ کرو اللہ کے دربار میں میرے عزیزو اگر چاہتے ہو آج لیلت القدر کی بہاروں کو لینا اگر آج چاہتے ہو تو آج بیٹھے بیٹھے جل سے سال سال ہو گئے جن سے چھے چھے مہینے ہو گئے نراض گی آج ساری گلے دور کر دو آج ساری نراض گیاں دور کر دو آج بیٹھے بیٹھے کہہ دو اللہ میں نے معاف کر دیا یا اللہ میں ان سے راضی ہو گیا اللہ اکبر میرے عزیزو نراض گی آج ختم کر دو اپنوں سے پرائے سے کوئی یار سے کوئی بھائی سے کوئی سسرال سے کوئی سالے سے کوئی دیور سے کوئی جیڑ سے کوئی جٹھانی سے کوئی ذرانی سے میری بینوں خدا کے باز دے آج بوس کے آج تکبر کے بوتوں کو قرآن کی بہاروں سے ریزہ ریزہ کر دو آج نحمتوں کا سایہ لے لو ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو عرش والا ہمیں معاف کرے گا آج حضور کی مبارک زرگی اپنانے کا او نوجوانوں پہلی سب سے لے کر آخر تک بیٹھے ہو میں کل یقین کرو لاہور میں ایک جگہ پھر دوسری جگہ لاہور میں کل اثر کی نماز کے بعد جلال پور بھٹیاں میں پھر میرے عزیزوں فجر کی نماز میں لاہور کیٹ میں جمعہ کی نماز میں پیر محل میں عشاء کی نماز کے بعد موتی مسجد میں اب آپ کے سامنے اس بیماری کے عالم میں یہ فقیر کا کل اثر کی نماز سے لے کر اب یہ ساتھوہ بیان ہے صبح اس نے نو بڑی کی فلائٹ پکڑ کے کراچی جانا ہے یقین جانو یہ دکھڑا ہر جگہ سنا رہا ہوں اوہ لوگو بیمار آدمی ہوں پریشان اولا چار ہوں چل میں نہیں سکتا پتہ نہیں کونسا دکھ درد لے کر پتہ نہیں کونسا نبی کا غم لے کر میں تمہارے پاس آیا اللہ کی عزت کی قسم میرے پٹھے اس وقت جواب دے چکے میرے سے بولنا نہیں جارا لیکن میرے عزیزوں اگر میری زدگی دعو پہ لگ گئی اور تیرے میرے مقدر جا گئے اگر تیری میری زدگی دعو پہ لگ گئی اور ایک بھی میرے کہنے سے حضور کی سلط پڑھا گیا کسی نے داڑی سجا لی کسی نے گناہ والی زدگی سے توبہ کر لی کسی نے جا کے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے کسی نے جا کے حراب کی کمائی سے توبہ کر لی رب کعبہ کی قسم ہے زمداری سے عرض کر رہو پوچھ لو مولی شرابیل سے عبدالعہ دار مرنے کے بعد روتا نہیں بلکہ ہستا ہوا قبر کے اندر جائے گا میرے عزیزوں آج اللہ کے دربار میں آج سچے سچے دل سے میرے عزیزوں کوئی عید کے کپڑے لے کے آ رہے کوئی عید کی شاپنگ میں جوتیاں لے کے آ رہے اللہ اکبر کوئی چوڑی اللہ کے بیوی کو رازی کر رہے کوئی پیٹی لا کے بیٹی کو رازی کر رہے کوئی جوتی اللہ کے بیٹے کو راضی کر رہے اور لوگوں آج آمدہ کے لال کو بھی راضی کر لو عبداللہ دال کیسے راضی ہوگے آج چہرے پر سلس سجا کے آج ان کو بھی راضی کر لو آج چہرے پر داڑی کا ارادہ کر کے ان کو بھی راضی کر لو اوہ میرے عزیزو اللہ اکبر مجھے ایمان داری سے بتاؤ کپڑوں کو استری کر رہے ہو کپیز استری کری شنوار باقی رہ گئی بجلی چلی گئی مجھے ایمان داری سے بتاؤ سلوٹ والی شنوار پہن کر دوستوں کی بے فل میں دی جاتا داڑی کے بغیر چہرہ لے کے حضور کے دربار میں کیسے جائے گا اللہ اکبر جابو بکر بھی کھڑے ہوگے جعمر بھی کھڑے ہوگے شادو والے عثمان بھی ہوگے کربلا کا شاہ سوار اپنا سر لے کے کھڑا ہوگا فاطمہ بیٹے کا خون اپنی جھولی میں لے کے کھڑی ہوگی حضرت حسل بھی ہوگے زیدہ برقیہ خدیجہ عائشہ بھی ہوگی بتا تیرا میرا وہاں کیا کام ہے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے نہ خون تک کردار میں لباس میں لقد کانا لکو فی رسول اللہ اس وقت الحسنہ تو نبی کا طریقہ زمیل پر دکھا دے پروردگار عالم عرشوں سے ججھے مسکر آ کے دکھائے گا سہارا مجمع اپنے گناہوں کی معافی مانگے عورتیں دپٹا کردار لباس حیاء والا دامل اللہ سے مانگ لے اور مرد نبی کی سنت مانگ لے چہرے پر سنت رسول شنوار تخنوں سے اوپر سر پہ ٹوپی پانچ وقت کی نمار سینہ مدینہ مانگ لے قرآن کی بہاریں مانگ لے آج اللہ کے دربار میں میں بھی توبہ کروں آپ بھی توبہ کریں ضروری نہیں گناہگاری توبہ کریں بے کوکار بھی معافی مانگے سارا مجمع آج بلند آواز سے اس علاقے کی فضاء کو بلند آواز سے اس علاقے کی فضاء میں گونج پیدا ہو جائے سارا مجمع اپنے رب کے سامنے تین مرد ماں کہہ دے اور اپنے جرموں کا اعتراف کریں اکمال جرم کہہ دے کر کے اعتراف کر کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ وہ قریب ہے معاف کرنے کے بعد دوبارہ بھی پکڑتا وہ رحیم ہے جب ایک مرد ماں معافی دے دیتا ہے پھر دوبارہ گریس میری لے کے آتا پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ حضور والی زندگی کو پنانے کا کون کون انشاءاللہ ارادہ کرتا ہے داڑی چہرے پر کون سجائے گا اور جو سجی ہوئی ہے انشاءاللہ کون سوالے گا اپنی بحل بیٹیوں کو دپٹا اور چادر چار دیواری کا احساس کون یاد کروائے گا اپنی بحل بیٹیوں کو برکے کی طرف کو ہلے کے آئے گا اور آخری بات جو ہاتھ تمہارے اللہ کے دربار میں اٹھے ہیں آج ان ہاتھوں کو قبول کروالو یا اللہ حرام کا مال گھر نہ آئے بلکہ حلال کی روزی ہمارے گھر کے ادھر آئے یا اللہ یہ ہاتھ اٹھے یا اللہ یہ ہاتھ چلے تو حلال کی روزی میں یا اللہ یہ ہاتھ اٹھے تو گستاخِ رسول پہ اٹھے اللہ اکبر یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو آج اللہ کے سامنے دکھا دو اور اپنی زبان سے اعلان کرو تاج و تختم نبوات غلامِ 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 یہ رسول میں اب کھڑے کھڑے ہاتھوں میں یہ کہہ دو یا اللہ یہ پیغام ہمارا گھمد خضرہ میں پہنچا دے یا اللہ یہ پیغام ہمارے نبی کو پہنچا دے کہ تیرے دیوانے جیسے کیسے ہیں ہے تیرے عاشق ہے تیرے غلام جسنا بلال لیزہ لے کے تیرے دروازے پہ کھڑا تھا تیرے غلام بھی تیری ختم نبوات کی پگڑی کی فازت لے کر کے کھڑے ہیں اللہ اکبر کوئی قادیانی ہو یا کوئی بروزی ہو یا کوئی مرزا ہو یا کوئی فتنہ ہو انشاءاللہ جان دے دے گے نبی کی ختم نبوات والی پگڑی پرانچ نئی آنے دے گے اللہ اکبر اللہ آپ کی میری زدگیوں میں برکت اتا فرمائے اور جو کہا سنا اللہ اس کو قبول فرمائے حضرات حافظ صاحب نے جو قرآن پاک سنایا ہے حافظ محمد صحف الرحمان غلام رسول صاحب محمد حضر اللہ اللہ قبول فرمائے اور عزت والی زدگی سے نمازیں درواز شریف پڑھ لیں اور دعا ختم قرآن پر آمین کہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و صحابی سیدنا و مولانا محمد و باری و سلیم اللہم آن اس و شتی فی قبری زکرنی منہما نسیتو و علمنی منہما جہلتو ورزقنی تلاوتہ آنا اللین و آنا النہار و اجعلہ لی حجتن یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ازل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اللہم آتنا السلام و من کا السلام تبارک تربنا و تعالی تیوز الجلال والاکرام اے اللہ آج ختم قرآن کی محفل ہے اور اللہ پوری دنیا میں آج پتیسی شب میں ختم قرآن ہو رہا ہے جہاں جاؤں اور اللہ تو قبول فرمالے ان حافظ صاحبان نے جو ختم کیا اللہ تری توفیق سے پڑا حرم نے تری توفیق سے سنا ہے مولا یہ سعادت موت تک ہمیں ساتھ دینا یا اللہ یہ نعمت ہمارے سے چھین نہ لینا اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما جو پڑا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے یا اللہ دکھلاوے کو ریاکاری کو تو معاف فرما دے اس کا پورا پورا ثواب نصیب فرما دے ہماری طرف سے مارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ کے روزانور میں پہنچا دے آپ کی آل پاک ازواج مطاہرات جمیل انبیاء علیم السلام نبیین صدیقین شہدہ صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین تمام شہدہ سلام خصوصاً کربلا کے شہیدوں کی روحوں کو اس کا سواب پوچھا دے ہمارے قابلین امت میں جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ فردن فردن سب کو اس کا سواب پوچھا دے خصوصاً بالخصور جن بچوں نے قرآن پاک سنایا ان کے خاندان اشتدار والدین میں اور ہمارے والدین بہن بھائیوں میں جو جو فوت ہوئے اللہ تمام کو اس کا سواب پوچھا دے حاجی صاحب کی والدہ محترمہ کو اللہ اس کا سواب پوچھا دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کیوں کو اس کا سواب پوچھا دے حاضرین میں جو دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھوانا چاہتے تھے اور اپنی لئے کہنا چاہتے تھے اللہ ان کے رشتہ داروں میں سسرال ددیال میں جو جو فوت ہوئے تمام کو اس کا سواب پوچھا دے سب کی قبروں کو نور سے بھر دے سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے حد نگاہ تک وسیع فرما دے عذابِ قبر حسابِ قبر معاف فرما دے اللہ کریم اللہ پہلے سے بڑے مہمان تیرے پاس آئے ہیں یا اللہ ہم تیرے پاس جب بھی آئے ہیں یا اللہ جب تک ہمارے سے تو راضی نہ ہو اور نراض گیاں ختم نہ فرمائے اس وقت تک اللہ ہمیں پاس نہ بلانا اور جب تو ہمارے سے راضی ہو جائے تو دن کے اجالے یا رات کے دیرے میں بلائے تو تیری مرضی اللہ حضور کی پیاری زندگی ہمارے حق میں قبول فرمالے نبی علیہ السلام کے سوا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمالے اللہ ہمیں اشارے مر رہے ہیں کہ آپ ہم سے نراض ہیں اللہ بس کر دیجئے راضی ہو جائیں یہ پچیس راتوں میں تیری مخلوق تیرے آگے روئی ہے یا اللہ پانچ دن سے لوگ اتقاب میں بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں خلوتوں میں تیرے سے کیا راض و نیاز کرتے ہیں یا اللہ ہمیں پتہ تیرے نبی بھی ہم سے نراض ہیں اللہ معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ آپ کا کیا جائے گا آپ کی رحمت میں کبھی بھی کوئی نہیں آئے گی آپ ہماری سفارش اپنے نبی سے کر دیں اور اپنے نبی سے کہہ دیں بچل جاندی کر یار ان سے راضی ہو جائیں ان کی طرف توجہ کر لیں اللہ ہمارے لئے مدینے کے دروازے کھول دیں ہمارے لئے مکہ کے عمرے کے دروازے کھول دیں حج عمرہ آسان فرما دیں حضور کے روزے پہ حاضی نصیب فرما دیں اللہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہم نے غیروں کے طریقوں کا بنایا اور تیرے نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہمارے سے بڑا مجرم کوئی نہیں لیکن اے اللہ جب مجرم عدالت کے پٹینے میں کھڑے ہوکے اپنے جرم کا اطراف کرتا ہے تو جج بھی سزا میں کمی کرتا ہے اے اللہ تو تو ججوں کا جج ہے الہوالعالمین ہم تو تیرے وہ بندے ہم نے بڑوں سے سنا ہے اور تیرے نبی سے سنا ہے جب بندہ گناہ لے کے آتا ہے تو اللہ رحمت رحمتیں لے کے آ جاتا ہے گناہوں کے رجسٹوں پر رحمتوں کا کلم لے کے آ جاتا ہے میرے مولا آہ آہ اس محمدی کا لونی کے اندر نابی محمدی کا لونی مسجد کا نابی محمد الرسول اللہ یا اللہ نسبت بھی بہت قرآن کی اچھی ہے اے اللہ ان نسبتوں کے سائے میں آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے متعلقین محبین اس آدھا مشاہد کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ کوئی دنیا پر یا اللہ اس کرونا کو یا اللہ جو ہمارے پر مسلط ایسے اٹھا لے اس کی نحوز پر اس کے وائرس سلطہ میں ہمارے ماری خلاصی فرما دے ہسپتالوں میں جو ہمارے مریض ہیں اللہ شفاہ دے دے جو اللہ اس مرد میں چل بسے تو ان کی مغفرت فرما دے اللہ جن کا کوئی گھر کا والی وائرس نہیں اللہ تو ان کا معین مددگار بن جا اے اللہ کو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی عیدوں کی خوشیوں میں شامل کرنے کی توفیق اتا فرما مولا اپنے علم سے علم اتا فرما اپنے علم سے علم و نصیب فرما دنیا آخرت کی بھلائی اتا فرما میں اولادوں کو اولاد اتا فرما دے اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے اے اللہ یہ دن بھی آنے تھے کہ ہماری اولادیں ہمیں گھورتی ہیں اللہ یہ دن بھی آنے تھے کہ ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے درنے لگ جائیں یا اللہ یہ دن بھی آنے تھے کہ ہمارے بچے ہمارے برابری اور موزوری کرنے لگ جائیں اللہ واقعی ہم سے تربیت میں خطا ہو گئی اللہ واقعی ہم سے دلدی ہو گئی اے اللہ اب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائے تو ہمارا ہی پیٹ ٹنگا ہوگا یا اللہ ہم کس کو کپڑا ہٹا کے دکھائے اللہ ہم اپنے گھر کی سٹوری داستار کس کو سنائے لوگ مزاک کریں گے اے اللہ ہمارے گھر گھر نہ رہے ہماری گھر والیاں بس زبانی ان کے عروج کو پہنچ گئی ہمارے بچے بد اخلاق ہو گئے ماں باپ عزت کرنا چھوڑ دی بیٹ بھائیوں کے پیار اجڑ گئے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ایک برطن میں بیٹھ کے کھا کے کھانا گوارہ نہیں ماں باپ کو دیکھ کر کہنے دیں مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا والی صاحب دب کرو مجھے باپ کو دیکھ کے غصہ آتا ہے اے اللہ ایسے بھی وقت آنے تھے یا اللہ ایسے بھی وقت آنے تھے وہ کہاں چلے گی گھر کی بہاریں وہ کہاں چلے گی باپ کی دعائیں وہ کہاں چلے گی بہر بھائیوں کا پیار اے اللہ ہمیں واپس لٹا دینا اللہ ہمارے گھر کی خوشیہ کھول چوبی کر کے لے گیا یا اللہ ہمارے گھر کے عمل کس درڈہ کے ڈال لیے یا اللہ ہمارے گھر کے عمل اور سکون کو کول چُرا کے لے گیا اے اللہ ہمارے گھر کا عمل ہمیں دے دینا اللہ ہمارے گھر کا سکون ہمیں دے دینا ہمارے گھر کی نون کے دے دے اللہ پیسہ ہے تو برکت کوئی نہیں نیمتے ہیں تو اللہ ان نیمتوں کا دشکر کوئی نہیں اظہار شکر کوئی نہیں یا اللہ دسترخان پہ کھانے کی اتنی نیمت ہے تو ان میں ذائب کوئی نہیں اللہ زندگی کی سہولتیں ہیں تو اللہ جینے کا مزہ کوئی نہیں یا اللہ بیڈروم کے اندر تمام سہولتے ہیں لیکل سکون کوئی نہیں اللہ سکون دے دے اللہ ہم سے غلطی ہوئی اپنے سکون مال میں تلاش کیا سکون تو آمنا کے لال کی زندگی میں تھا اللہ ہمارے نبی کی زندگی ہمیں عطا فرما دی لیے ہمیں ہمارے محبوب کی زندگی دے دے لیے اللہ ہمارے پاکستان کی افادت فرما کشمیر کے مسلمانوں کی افادت مرا فلسطین کے مسلمانوں کی افادت فرما اللہ سب کی بگڑی بنا دے آج سب سے راضی ہو جا یا اللہ آج سب سے راضی ہو جا جہاں جہاں پروگراموں بگئے آجی صغیر صاحب ماشاءاللہ ساتھ ساتھ رشیر ٹیڈ سنویس والے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے جزائے خیر جس طرح علماء سے محمد کرتے ہیں جزائے خیر عطا فرما دے سرگودہ میں سمیر کوئی دنیا میں جہاں جائے تکافر اللہ تو قبول فرما لے روز تراوی کو قبول فرما لے سننے سنانے والوں کو اللہ قبول فرما لے اے اللہ تو تیرے راستے میں دے رہے زکاة میں خیرات میں مداری سے دینیا کے ساتھ خدمت کر رہے اللہ تو قبول فرما لے اللہ تو قبول فرما لے اور بہتری جزائے خیر عطا فرما دے بہتری جزائے خیر عطا فرما دے بہتری جزائے خیر عطا فرما دے زندگی اسلام کی مہاروں میں دے دے اور موت ایمان کے سائے میں دےنا کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھانا آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوا دینا بیٹیاں دی ہیں تو اللہ ان کو سکھ دے دے انہیں سسرال میں عزت دے دے سکر سسرال میں سکون کے لمحات دے دے یا اللہ عزواجی زندگی کے اندر خوشیاں دے دے ماں باپ بہن بھائیوں کے پیار میں برکت دے دے اس کے حلال عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ یہ زمان تو چلتی رہے گی جو یاد آتا رہے گا مانگتے رہے گے لیکن میرے مولا جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو ہمیں یاد نہیں آرہا جو ضرورت ہے یا اللہ جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دے من مانگے عطا فرما دے سب بھائیوں کے مال جان میں خصوصاً بھائی افضال صاحب کے مال جان میں برکت عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے بچوں کے لئے قرآن کی دولت قبول فرما لے ہمارے بچوں کو عالم بنا دے وقت کا فقی مفتی بنا دے عامل بنا دے دعی بنا دے اللہ ہمارے گھروں کی زنگیوں کی رخ بدل دے یا اللہ جب آپ رشتے تلاش کرنے کے لیے جائے تو اچھے محول اچھے گھرانوں کے رشتے نصیب فرما دے جو ہمارے گھر میں دولن بن گیا ہیں اخلاق کی بلندیوں والیاں ہیں یا اللہ جو ہمارے گھر سے دولن بن کے جائے عزت اور کامی ایمان والی بن کے جائے اے اللہ اے اللہ ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا کر دے دینی دنیاوی امتحانوں میں کامیاب کر دے اتنا سارا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے اللہ کسی کو خالی نہ بھیجنا جہولیاں مر بھر کے لے کے جائے اللہ تیری رحمتیں لے کے جائے برکتیں لے کے جائے آج تیری رضا کے فیصلے تیرے حبیب کی نرازگی ختم کر کے جائے اے اللہ اے اللہ جیسے رمضان گزر مدینے سے بلاوا آ جائے جیسے رمضان گزرے یا اللہ عمر کا بلاوا آ جائے حج کا بلاوا آ جائے اللہ یہ سنتے سنتے دل مر جھا گئے کہ تمہارے لیے مکہ مدینے کا داخلہ وان اے اللہ خبر سنا دے کسی صبح تو خبر آئے گی مسلمانوں کے لیے عمرہ کھول دیا گیا مسلمانوں کے لیے مدینے کی زیارت کھل گئی اللہ جب کھل جائے تو لے بھی جانا پیسے کا ازتظار نہ کروانا اللہ ہم نے سنا ہے کہ پیسے والے نہیں جایا کرتے مقدر ہوا لے جائے کرتے ہیں اللہ مقدر جگہ دینا جنگی میں ایک مردمہ دیار حبیب دکھا دے حضور علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرا دے جنگی میں ایک مردمہ اپنے گھر کے تواف کرا دے جنگی میں ایک مردمہ مدینے کی مہارے دے دے اور آتے جاتے رہنے کی توفیق اطاف فرما جب موت آئے تو بسینہ وہی ہو موت آئے تو دیرہ وہی ہو شہادت کے رتبے کی حضور کے شہر میں موت دے دینا جنت البقی میں حضور کے روزے کے سائے میں قبر اطاف فرما دینا یا اللہ تیرے نبی کے یاروں کے قدموں میں جگہ ہو ادھر دیکھے تو تیرے نبی کے روزے کی جھلک آنکھوں میں پڑ جائے اللہ ایسا دنیا آخرت کا محول دے دے اے اللہ سرگودے میں تو نے اتنی بڑی بڑی کوٹھیا دی ہے اللہ مدینے میں ایک جھوپڑائی دے دے اللہ ہمیں حضور کا پڑوسی بتا دے اللہ ہمارے مقدر میں بھی مدینے کی قیام لکھ دے مدینے کی بہارے لکھ دے اے اللہ ہماری دوموں کو قبول فرما سفر حضر میں اللہ سوار و سواری کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکانتا سمیل علیم فتبالینا انکانتا تواب رحیم جو دینی اداروں کی خدمت کرتے ہیں کریں گے کر رہے ہیں اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد و علیہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم